جیسا کہ میں نے آپ کو مجھے خدا پر یقین ہے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ریدہ بچوں سے ملنے ہماد کے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہاں وہ سارم اور رامین سے ملتی ہے ہماد ریدہ کے پاس آتا ہے اور ریدہ ہماد سے بولتی ہے کہ کبھی بچوں کے بغیر رہی نہیں ہوں میں اس لیے دل لگنی رہا تھا تو ان سے ملنے آگئی ہماد بولتا ہے چل اس بہانے تو میں احساس تو ہوا کہ بچوں سے دور آ کر میں کس کرب سے گزر رہا تھا ریدہ بولتی ہے کہ آپ تو اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں تو ہماد جب آمیں بولتا ہے کہ سارم اور رامین بھی اپنی مرضی سے آئے ہیں میں نے کسی کو فورس تو نہیں کیا اس بات پر ریدہ خاموش ہو جاتی ہے پھر ہماد بولتا ہے کہ اندر آجاؤ بچوں کے ساتھ وقت گزار لو مگر ریدہ منع کر دیتی ہے میں بچوں کو دیکھنے آئی تھی اب مجھے تو سلی ہو گئی ہے بس ان کا خیال رکھنا جس پر ہماد بولتا ہے کہ یہ میرے بھی بچے ہیں اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ ان کا خیال کیسے رکھنا ہے ادھر ناظرین ریدہ کو دیکھ کر غصے سے تل ملا رہی ہوتی ہے شاکرہ بولتی ہے دیکھو ناظر کیسے ریدہ بھولی بن کر ہماد کے دل میں جگہ بنا رہی ہے ہوش کے نہ ہوں لے ناظر کو سیکھ ناظرین تو غصے سے اپنے کمرے میں آ جاتی ہے شاکرہ بھی اس کے پیچے پیچے آتی ہے اور ناظرین بولتی ہے کہ ہزار دفعہ بول چکی ہوں کہ مجھے شریدہ کے ہوش ٹکانے لگانے دے مگر نہیں تمہیں تو یہ چاہتی ہو کہ میرے ساتھ ایسا ہو میری بیستی ہو میں زلیل ہوں مجھے ٹینشن ملے کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے جو کچھ تم نے بولا وہ جھوٹ بولا یہاں تک کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی یہ بھی جھوٹ بول دیا پھر بھی تمہاری کوئی چال میرے کام نہیں آئی اب مجھے یہ بتاؤ جس دن ہماد کو یہ پتا چلے گا کہ میں اس کے بچے کی ماں نہیں بننے والی تو کیا کرے گا وہ میرے ساتھ اٹھا کے گھر سے باہر پھیک دے گا مجھے شاکرہ بولتی ہے مجھے بولنے دے گی یا خود ہی بکواس کرتی رہے گی ناظرین بولتی ہے بس کر جو کیا کہنا ہے تمہیں اب سب کچھ خراب کرنے کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ کچھ رہ گیا بولنے کے لیے شاکرہ بولتی ہے اے اقل کی اندھی اگر میں نہ تجھے روکتی تو اس ریدہ جو تیرے خلاف ہماد کو بولتی وہ یقین کر لیتا مگر اب ایسا نہیں مد بھول ماں ہماد اپنے بچوں کو اس گھر میں لے آیا ہے اور ریدہ اپنے بچوں کو ملنے کے بہانے سے آتی جاتی رہے گی جس کا مطلب ہے ہماد کے دل میں ریدہ کے لیے راستے ایک بار پھر سے کھل رہے ہیں میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی شاکرہ بولتی ہے ٹھیک ہے اگر تجھے نہیں ماننی میری بات تو نہ مان جا کر لے اپنی مرضی لیکن اگر کچھ غلط ہوا پھر میرے پاس متانا ناظرین بولتی ہے تم مجھے دھمکی دے رہی ہو شاکرہ بولتی ہے ہاں تو اسے دھمکی سمجھ ادھر ادھر بچوں کے لیے جو کھانا بھیجتی ہے ناظرین وہ کھانا دس بین میں پھیک دیتی ہے شاکرہ بولتی ہے ناظرین تو مجھے اپنے ساتھ زلیل کروائے گی ناظرین بولتی ہے کہ میرا بس چلے تو میں منسونوں اس بچوں کا گھلہ ہی دبا کر لینے جان سے مار دوں دوسری طرح ہماد بچوں کے لیے روم ڈیکوریٹ کروا رہا ہے اور دو لاکھ روپے ایڈوانس دے چکا ہے مگر ناظرین اور شاکرہ تو یہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی ہیں کہ ہماد کہیں اور خرچہ کرے لہٰذا دونا آپس میں بات کرتے ہوئے بولتی ہیں اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے شاکرہ بولتی ہے یہ بچے تو جان کا عذاب ہو گئے ہماری زندگی میں ناظرین بولتی ہے دو لاکھ سامان آئے گا شاکرہ بولتی ہے بھائی اس کے بچے ہیں اس کی اولاد ہیں ناظرین بولتی ہے اس گھر میں ان کے لیے کمرہ بنے گا میری زندگی اجیرن ہو جائے گی ناظرین اس لیے بولتی ہوں بچے کی خوشی اسے دے دے ورنہ اس کی جھال چال یہی رہیں گے اور اب آنے والی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ناظرین ہماد کو بولے گی کہ اتنا مہنگا روم ڈیکوریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے جس پر ہماد غصے سے بولے گا کہ میں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو لے کر کسی بھی چیز کا کمپرمائز نہیں کیا لہٰذا آئندہ مجھے میرے بچوں کے لیے ایسا مشورہ مت دینا اور دوسری طرف شاکرہ کے کہنے پر ناظرین ڈاکٹر کے پاس جائے گی تاکہ جھوٹے میڈیکل رپورٹ بنوا کر پرگننسی شو کر سکے اور شاکرہ جو چھے لاکھ آنے کے بعد خود کو لکپتی سمجھ رہی ہے ناہیت کا فون بار بار آنے پر بھی اسے نہیں اٹھائے گی اور دل ہی دل میں کچھ ہوگی بابا مجھ سے چلا تھا پیسے ہیٹنے میں شاکرہ ہوں جس کا کٹا پانی بھی نہیں مانگتا میری طرح سے نہایت کیا سیب زدہ بہو جیئے یا مرے مجھے کیا ردہ بچوں کے لیے کھانا بنا کر خود لے کر جب ملنے آئے گی وہاں ناظرین اسے بولے گی کہ ویسے بڑی چلاک ہو تم ردہ آنے بہانے سے تم نے بچوں کو گھر بجوا دیا ہے اور اب تم خود یہاں آ رہی ہو مگر یہ یاد رکھنا میں وہی ہوں جسے تمہاری محبت سے محبت ہو گئی تھی تو تمہیں اپنا شوہر کھونا پڑا تھا مگر اس بار میرے راستے میں آئی تو نہ جانے کیا کھو بیٹھ ہوگی تو فرنڈز کے اس بار بھی ردہ ڈر جائے گی ناظرین کی دھمکی سے یا اس بار پلٹ کر وار کرے گی ردہ ناظرین پر یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں